بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سوں گے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس میں پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا اس اجلاس میں جو کہ گیارہ نویمبر کو ہونا تھا چھے نویمبر کو ہنگامی طور پہ ورچول اجلاس ہوا تمام رہنماؤں نے نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک پہ شرکت کی شہباز شریف ویڈیو لنک پہ تھے مولانا ویڈیو لنک پہ تھے مریم نواز ویڈیو لنک پہ تھی ہنگامی اجلاس بلایا گیا اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے اور یہ اجلاس کیوں بلانا پڑا اندر کی کہانی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جنرل باجوا کو برطرف کر دیں گے عودے سے ہٹا دیں گے یہ خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور شہباز شریف اور مریم نواز آنے والے دنوں میں آپ کو ایک ہی کنٹینر پر ایک ہی جلسے میں کیوں نظر آنے والے ہیں نواز شریف نے کیا اشارہ دیا ہے یہ ساری تفضیل آپ دوستوں کو بتائیں گے جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے سارے جو معلومات ہیں آنے والی وہ آپ تک پہنچ سکے دوستوں معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے آج تقریباً تین سالوں میں تین مرتبہ کوشش کر چکی ہے کہ وہ لاغ مارچ کرے اس حکومت کو اٹھائے وزیراعظم عمران خان کو اٹھائے لیکن تین سالوں میں اسے ناکامی ہوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن یہ جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ تھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی محبت ان کے درمیان رفاقت ایک پیچ پر ہونا لیکن جب سے حکومت نے لڑائی شروع کی ہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کی ہے پی ڈی ایم بھی امید لگائے بیٹھی ہے کہ اب تبدیلی آئی گی اب عمران خان جائیں گے اس حوالے سے اس تناظر میں پچھلے دائی تین سال سے دو سال سے جب سے نواز شریف صاحب نے دوہزار بیس میں جنرل باجوا اور جنرل فیض عمید صاحب کا نام لیا تھا اپنے جلسوں میں اس کے بعد سے ان کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان سے رابطے ہو رہے تھے ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن نواز شریف مان نہیں رہی تھی نواز شریف ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں ان سے بات نہیں بن رہی تھی لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان صاحب سے اہم ملاقات ہوئی ہے عالی ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے خوفیہ پیغام ان کو دیا گیا ہے اور اس ملاقات کے بعد ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان نے پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس بلایا جو اجلاس گیارہ نویمبر کو ہونا تھا وہ چھے نویمبر کو بلایا گیا اور اتنی ہنگامی طور پر بلایا گیا کہ کوئی بھی شخص اس اجلاس میں بنفس نفیذ یعنی ذاتی طور پر موجود نہیں تھا بلکہ تمام جتنے بھی شرکہ تھے وہ ویڈیو لنک پہ تھے ویڈیو کانفرنس کی گئی ویڈیو لنک پہ یہ اجلاس کیا گیا جو نواز شریف صاحب لندن سے تھے شہباز شریف صاحب لاہور سے تھے مریم نواز لاہور سے تھی شاید کاکان اباسی موجود تھے عویس نولانی تھے دیگر رہنما تھے مولانا فضل رحمان اس کی صدارت کر رہے تھے اور جو ملاقات پچھلے دنوں مولانا صاحب سے ہوئی اس نے اس میٹنگ میں ہنگامی ملاقات میں اہم کردار ادا کیا لیکن اس ملاقات میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے چھے تاریخ کو کیا فیصلے ہوئے ہیں فیصلہ یہ ہوا ہے تیہ یہ ہوا ہے کہ اب فیصلہ کو لانگ مارچ کرنا ہے عمران خان کے خلاف حکومت کے خلاف نہیں عمران خان کے خلاف اب جو معاملہ 2019 میں سامنے آیا تھا مائنس ون کا یعنی عمران خان کو نکالا جائے اب لگتا یہ ہے کہ وہ فارمولا دوبارہ ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آیا ہے اور اب پی ڈی ایم کی جماعتیں بظاہر جب لانگ مارچ کریں گی تو وہ عمران خان کے استیفے کا مطالبہ کریں گی کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں معاشی حالات ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات ہیں انتظامی حالات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دگرگو ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اس لیے اب مقتدر حلقوں نے اس حکومت کی پشت پنائی سے بلکل انکار کر دیا ہے وہ حکومت جو کہ تڑی لگاتی تھی دمکی دیتی تھی کہ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ ہے مقتدر حلقے ہمارا ساتھ ہے فوج ہمارا ساتھ ہے اور ایک پیج ہے یہ جب سے چھے اکتوبر کے بعد دی جی آئی ایس آئی کا معاملہ منظر عام پر آیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کا جنرل باجوا کے اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے جو ایک سرد موری آئی ایک کشیدگی آئی اس کے بعد سے اب یہ لگتا ہے پچھلے ایک ماہ کے دوران دو موقع ایسے آئے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کھل کر سامنے آئی چھے اکتوبر کو جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ تھا وہ اور پھر تحریک لبیگ کا معاملہ اکتوبر کے آخر میں منظر عام پر آیا کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی ہے اب فیصلہ یہ کیا ہے پی ڈی ایم نے کہ وہ شروع کے مرحلے میں پہلے مرحلے میں کراچی پشاور اور کوئٹا میں جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے احتجاج کریں گے اور اس کے بعد لاہور میں جو ہے وہ آخری لانگ مارچ کیا جائے گا احتجاج کیا جائے گا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کے احتجاج کی ابھی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ اس وقت بتائی جائے گی جب لانگ مارچ کی تاریخ تیہ ہو جائے گی جب یہ تیہ ہوگا کہ اس تاریخ کو لانگ مارچ کرنا ہے اور یہ لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا اب شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی سے رابطے کیے ہیں جماعت اسلامی سے رابطے کیے ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے رابطے کیے ہیں دیگر جماعتوں سے اپوزیشن جماعتوں کی جو جماعتیں ہیں ان سے رابطے کیے ہیں اور کوشش یہ ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ جو لانگ مارچ ہو وہ فیصلہ کن ہو اب تک شہباز شریف صاحب آپ کو نظر آرہا تھا مفامت کی بات کر رہے تھے افامتفیم کی بات کر رہے تھے وہ کسی بھی انتہائی اقدام کی مخالفت کر رہے تھے لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن سے جو نواز شریف صاحب نے پاس تاریخ کو پیغام جاری کیا میڈیا سے بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو لانگ مارچ ہوگا اب عوام کے ساتھ نکلیں گے تو شہباز شریف بھی ہوں گے اور مریم نواز بھی ہوں گے اب تک آپ کو نظر آرہا تھا شہباز شریف اور مریم نواز الگ لگ تھے کوئی جلسہ ہوتا تھا جس میں شہباز شریف ہوتے تھے تو مریم نواز نہیں ہوتی تھی مریم نواز ہوتی تھی تو شہباز شریف نہیں ہوتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ دونوں کے درمیان ایک مفامت اور ایک مذہمت والا گروپ ہے وہ آگے جا رہا ہے لیکن مریم نواز نے کہا تھا کہ مذہمت ہوگی تو مفامت ہوگی اور اب وہ فارمولا لگتا ہے کارگر ثابت ہوا ہے اس نے کام دکھایا ہے اور اب جو مذہمت ہو رہی تھی وہ مفامت میں تبدیل ہو رہی ہے اور جو مقتدر ہلکے ہیں ان کی رائے مل رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں اور پی ڈی ایم کے ساتھ اس حوالے سے خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کوئی انتہائی اقدام اٹھا سکتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں مارکیٹ میں ہیں اسوائیں مارکیٹ میں ہیں کہ عمران خان جو کہ وہ اشارہ دے چکے تھے کہ جنگ کے دوران اسے پہ سالان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے یہ چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوا کو برطرف کریں اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیں یہ بھی خبریں آئی مبینہ طور پر کہا گیا کہ کوئی ذائچے بنائے گئے ہیں اور جو علم آداد ہے اس کو جوڑا گیا ہے اور مختلف ناموں پر غور کیا گیا ہے کہ اگر جنرل باجوا صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے ان خبروں میں اگر سچائی ہے تو پھر کون آرمی چیف ہو سکتا ہے نجم سیٹی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ نہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنائیں گے اور نہ وہ جنرل باجوا کو رکھیں گے وہ تیسرے کسی شخص کو لے کر آئیں گے آرمی چیف کے طور پر لیکن آج تک تاریخ یہ بتاتی ہے پاکستان کی جس سیاستدان نے جس وزیر آزم نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا تختہ اُلٹ دیا گیا ہے پوری فوج پوری اسٹیبلشمنٹ جا کے اپنے چیف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اس حکومت کو سپکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حکومت کو گھر جانا پڑا ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو کہ حکومت جو کہ معاشی حالات ہیں ان معاشی حالات میں کوئی بھی اپوزیشن جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اس حکومت کو سنبھالے اس حکومت کی جو وزارت عزمہ ہیں اس طور پر وہ برجمان ہو لیکن کوشش یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے اور مائنس ون فارمولے کے تحت عمران خان کو باہر کیا جائے آنے والے تین مہینے سے چھ مہینے اگلا جو 2022 کا معاش تک ہے پوری پچر کلیر ہو جائے گی کہ اس حکومت کا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے عزازت دیجئے اپنا حیال رکھے گا پاکستان زندہ بار